بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خواتین و حضرات آج ہمارا درس سورہ آل ابران کا آخری رکوب ہے یہ آیت نمبر ایک سو نوے سے لے کا آیت نمبر دو سو تک ہے تو ان آیات کے بارے میں دو بڑی سبق عمود روایات ہیں ایک روایت یہ ہے کہ حضرت عطا بن عبی ربا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ویسال ہو چکا تھا اور میں نے ام المومنین سے پیچھا کہ آپ مجھے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب بات کوئی عجیب واقعہ ان کا بتائیں تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ ان کی تو ہر بات ہی عجیب ہے ان کی شان کہ کیا کہنے ہیں ان کی شان اور عظمت بڑی بے مثل اور بے مثال ہے کہ پھر فرمانے لگی کہ ہاں البتہ ایک دن مجھے بڑا عجیب محسوس ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر سے اچانک اٹھے مجھے کہا کہ عائشہ مجھے اجازت دو میں اللہ کی عبادت کروں وضو کیا اور وضو کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور قیام میں بڑے روئے بڑی گریہ آزاری کی پھر رکوع میں گئے تو پھر بڑے روئے اور اسی طرح سجدے میں بڑے روئے اور بڑی لمبی نماز پڑی ہوں بہت ہی روئے حتیٰ کہ ان کا سینہ جو ہے وہاں سنوں سے تار ہو گیا حتیٰ کہ حضرت بلال آگے اور ان نے صبح کی نماز کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ صبح کی نماز کا وقت ہو گیا ہے تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ بھئے کمال ہے آپ اتنی گریہ کرتے ہیں اور اتنا روتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے کناہ معاف کر دیئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنو اور ساتھی نے فرمایا کہ کیا میں اس اللہ کا شکر ادا نہ کروں جس نے آج رات مجھ پر یہ آیت نازل کی ہے تو آگے آیتیں پڑھی اور پھر ساتھی فرمایا کہ عائشہ وہ شخص تباہ ہو گیا جس نے ان آیات پر غور نہ کیا تفکر نہ کیا تو ایک تو یہ بڑی عجیب اور سبق اموز روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح نماز ادا کرنا اور پھر یہ کہنا کہ عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنو اس کا مطلب یہ ہے کہ شکر گزاری میں بھی آنسو بڑے نکلتے ہیں بندہ جب اللہ تعالی کی عطا پر غور کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ مجھے اللہ نے یہ بھی عطا کیا ہے یہ بھی عطا کیا ہے یہ بھی عطا کیا ہے تو شکر کے جذبات سے بھی آنسو بندے کے نکلتے ہیں پھر ان آیات کے بارے میں ایک روایت اور آتی ہے کہ کچھ غیر مسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور انہوں نے سوال کیا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں اللہ کا نبی ہوں تو رسول اور انبیاء پر تو موجزے نازل ہوتے ہیں وہ تو بڑے موجزے دکھاتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک آسا تھا اور وہ آسا سے انہوں نے کئی موجزات دکھائی بلکہ وہ آسا خود ایک موجزہ تھا اور پھر ان کے پاس ایک موجزہ تھا ید بہضہ کا کہ وہ اپنی بغل میں ہاتھ ڈال کر نکالتے تھے تو وہ سورج کی طرح چمکتا تھا اور پھر انہوں نے غیر مسلموں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کے پاس موجزات تھے وہ نبینہ کو بنائی بخش دیتے تھے اور کوڑی کو تندرست کر دیتے تھے اور اسی طرح کہ اور ان کے پاس موجز ہے تو آپ کے پاس کم سا موجز ہے تو ان کی یہ بات سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خموش ہو گئے آپ درہ توجہ سے سنیں قرآن مجید کا یہ جو درس ہے اس میں جو میری کمزوری ہے میرے لہجے کی میرے الفاظ کی میرے جملوں کی میرے انداز کی اس کو آپ اپنی توجہ سے اور عدب سے پورا کریں اس لیے کہ یہ تو قرآن ہے میں بھی اس کا مخاطب ہوں آپ بھی اس کے مخاطب ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ان غیر مسلموں نے یہ سوال کیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی موجزے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی موجزے تھے تو آپ کے پاس کونسا موجزہ ہے تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ السلام خموش ہو گئے اور تھوڑی دیر خموش رہنے کے بعد یہ آیات قرآن مجید کی تلاوت کی یہ جو انہ فیخ بھلکہ سماوات سے شروع ہوتی ہیں ان کو تلاوت کیا اور پھر خموش ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ علیہ السلام نے بھی ان کافروں کو ان غیر مسلموں کو یہ بتا دیا کہ میرے پاس کونسا موجزہ ہے اور انہوں نے بھی سمجھ لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ 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 ہمارے سوال کا کیا جواب دیا مطلب جواب یہ تھا کہ پہلے انبیاء کے جو موجزے تھے وہ تو ان کی زندگی کے ساتھ ختم ہو گئے اور مجھے جو اللہ تعالیٰ نے موجزہ دیا ہے وہ تو میری زندگی کے بعد بھی قیامت تک لوگوں کے پاس موجود رہے اور یہ واقعی صحیح ہے ہم سوچتے نہیں ہیں غور نہیں کرتے بلا شبہ قرآن مجید جو ہے وہ آسائے موسیٰ سے اور ید بیضہ سے اور عزرت عیسیٰ کے بھی کسی موجزے سے بڑا موجزہ ہے اور واقعی قیامت تک لوگوں کے پاس موجود رہے گا ایک عالم دین سے میں نے یہ بات بھی سنی تھی کہ قرآن مجید تو قرآن مجید میں تو ایک اور بڑی اعلانگی کی بات ہے کہ پہلے جو انبیاء تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ موجزے لے کر آتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی موجزے تھے اور بھی موجزے ان کے ہاتھ سے لوگوں نے دیکھے لیکن خود انہوں نے یہ کہا کہ میرے پاس سب سے بڑا موجزہ قرآن مجید ہے تو اس عالم دین نے بڑی خوبصورت بات کی کہ پہلے تو انبیاء کے پاس موجزے ہوتے تھے اللہ تعالی نے تو اس امت کو بھی صاحب موجزہ بنا دیا ہے ظاہر ہے امت کے پاس قرآن ہے قرآن اپنی بلکل اصلی شکل میں پورے ہر ہر حرف کے ساتھ اصلی شکل میں اپنے پورے مطلب معنی اور مفہوم کے ساتھ امت کے پاس موجود ہے گویا یہ امت بھی صاحب موجزہ ہے تو یہ دو روایتیں جو ہیں یہ ان آیات کے بارے میں آئی ہیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں اب ان آیات پر آپ گوھر کر اور گوھر آپ نے کرنا ہے آپ نے سوچ نا ہے میں تو اس گوھر میں تھوڑی سی آپ کی مدد کر رہا ہوں اور ہم مل کر قرآن پڑھ رہے ہیں سوچ آوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان في خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار واختلاف اللیل والنهار الائیات لئولی الالباب الذین يذکرون اللہ کیاما وکودا وعلا جنوب ویتفکرون في خلق السماوات ویتفکرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطل سبحانک فکنا ذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخذیت وما لذالمین من انسار ربنا ربنا اننا سمئنا منادی یناتی للإيمان ان آمنوا بربكم ان آمنوا بربكم فامنا ربنا فغفر لنا زنوبنا وکفرنا سیئتنا واتغفنا مع الابرار واتغفنا مع الابرار ربنا ربنا واتغفنا 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 رسولك ولا تخذنا يوم القیام انك لا تخلف المیاد سبحانک اللہ رزیم تو یہ اس آخری رفوع کا پہلا حصہ ہے ایک بات لوگوں کے اندر بڑی بیعث بھی ہوتی ہے انسانوں کے اندر یہ بات بڑی شلطی ہے کہ انسان کے پاس جو کچھ ہے اس میں سے جو ایک بہت بڑی چیز ہے وہ انسان کی عقل ہے اور واقعی انسان کی جو عقل ہے وہ بہت بڑی ایک نعمت ہے اللہ اس کا ٹھیک استعمال جو ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے اور انسانوں میں سے وہ انسان جس کو دوسرے انسان عقل مند سمجھتے ہیں اس کا بڑا مقام ہوتا ہے کہ یہ بڑا سمجھدار آدمی ہے بڑا معاملہ فہم آدمی ہے بڑا اکرمند آدمی ہے تو یہاں اللہ تبارک وطالہ نے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ کے نزدیک کون سا شخص اکرمند ہے کون آدمی ہے جو اکل کا ٹھیک استعمال کرتا ہے صحیح استعمال کرتا ہے اور صحیح نتیجے پر پہنچتا ہے معاملے کا صحیح فہم رکھتا ہے اور معاملے کا صحیح فہم رکھ کے اس کا ارادہ اس کی خیش اس کی تمنا ٹھیک ہے اس کا مقصد زندگی ٹھیک ہے اس نے معاملے کو صحیح سمجھ دنیا میں انسان جو ہیں ان کا اپنا اپنا نظریہ ہے کہ فلان آدمی جو ہے وہ اکل مند ہے فلان آدمی اکل مند نہیں ہے عام طور پر ہم جس کو اکل مند کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو آدمی ہمارے نزدیک اپنے نفع اور نقصان کو اچھی طرح جانتا ہے کہ اس بات میں میرا نفع ہے اس میں میرا نقصان ہے اور پھر وہ نفع کو آسل کرنے میں بڑا ماہر ہے نفع کو آسل کر لیتا ہے اور نقصان سے بچا رہتا ہے تو جس آدمی کو مال بنانے کا دھنگ ہو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بندہ بڑا سمجھدار ہے بڑا عقل مند ہے اور اپنی عقل کا استعمال کر کے اس نے بڑے اچھے اچھے کاروبار کیے ہیں اور بڑا ان میں اس نے کمایا ہے پھر اپنے پیسے کو بڑا سمجھل کر رکھا ہے یہ بڑا عقل مند آدمی ہے پھر عقل مندی کا ایک اور بھی ہے کہ بھئی بعض لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اتنے سمجھدار اور عقل مند ہیں کہ ہم پھنستے نہیں ہیں ہم معاملے کو سمجھ جاتے ہیں اور پھر حالات کو سمجھ کر ہم نکل جاتے ہیں اپنے آپ کو خطر اور رزق میں نہیں ڈالتے دیکھا ہم بہت سارے لوگ فس گئے لیکن ہم نکل گئے تو یہ لوگوں کے اپنے نظریات ہیں کہ یہ مند آکھ مند لیکن بارال اللہ تعالی کا جو نظریہ ہے اللہ تعالی کا جو فیصلہ ہے وہ تو اس کی جو بات ہے وہ تو حق اور سچ ہے اس کا اپنا مطلب ایک نکتہ نظر ہے جس کو اس نے قرآن میں بیان کیا ہے وہ نکتہ نظر نہیں ہے وہ تو ایک فیصلہ ہے کہ بھئی اکل مند تو یہ ہوتا ہے اب دیکھیں مکہ میں ایک شخص تھا جس کا نام تو عمر بن حشام یہ بڑا دھانا آدمی ہے بڑا سمجھدار آدمی ہے یہ ہر موقع پر ٹھیک فیصلہ کرتا ہے لوگوں کی بھی صحیح رہنمہ ہی کرتا ہے لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ سلم آئے اور اس بندے نے نبی صلی اللہ علیہ سلم کے انکار کا فیصلہ کیا اور مخالفت کا فیصلہ کیا انکار بھی کیا اور مخالفت پر بھی کھڑا ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ سلم نے اسے جو خطاب دیا وہ یہ تھا کہ یہ تو ابو جیل لوگ تم اسے ابو الحکم کہتے ہو کہ یہ بڑا سمجھدار ہے یہ بڑا دنہار ہے یہ تو سب سے زیادہ بے وقوف ہے جس لئے مجھے نہیں پہچانا مجھے پہچان کر اللہ کو نہیں پہچانا اللہ کے آگ کو نہیں پہچانا یہ تو سب سے بڑا جائل آدمی ہے بے وقوف آدمی ہے اس کو تو کوئی عقل سمجھ نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے یہ بتایا ہے کہ عقل کا صحیح استعمال کرتا ہے اور صحیح فیصلے تک پہنچتا ہے اللہ نے فرمایا بے شک آتمان اور زمین کا بنانا اس کی تخلیق اور رات اور دن کا ایک دوسرے کے پیچھے آنا اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے رئی اب اس میں یہ پہلا جملہ ہے جو اللہ نے ارشاد فرمایا ہے آپ اس پر غور کریں کہ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جو بندہ اس کائنات پر اس کائنات میں رہتے ہوئے اس پر غور نہیں کرتا اس پر سوچتا نہیں ہے کہ یہ کائنات کیا ہے مطلب ایک بہت بڑی کائنات ہے زندگی ہے بندے کو اس پر غور کرنا چاہیے اپنے آپ پر بھی غور کرنا چاہیے زندگی پر بھی غور کرنا چاہیے اور جہاں وہ رہتا ہے دائیں پائیں ایک بہت بڑی کائنات ہے جس میں وہ رہ 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 ہے تو اس پر اللہ تعالی نے ایک اکل اور سمجھ اسے دی ہے وہ چھوٹے چھوٹے معاملات پر اگر سوچتا ہے تو یہ زندگی کا بہت بڑا نظام ہے اس پر وہ کیوں نہیں سوچتا اس پر غور کیوں نہیں کرتا اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ اس کائنات کی تخلیق پر غور کرتا ہے تفکر کرتا ہے اور یہ جو دن رات کا نظام چل رہا ہے اور جس نظام کے ساتھ انسان کی اور مخلوقات کی زندگی مشروط اور وبستہ ہے اس پر جو بندہ غور کرتا ہے اس کے لیے تو ان کے خالق کو پہچاننا اور خالق کے حق کو پہچاننا کوئی بشکر نہیں اللہ تعالی کی تو ایک ایک تخلیق جو ہے وہ دلیل ہے اور بہت بڑی دلیل ہے مضل میں انسان کا اپنا جسم ہے اور اس کے عزا ہیں تو انسان کا جسم اور اس کا ایک ایک عزو حیران کن ہے اور جس طرح یہ جسم آپریٹ کر رہا ہے اور چل رہا ہے یہ بالکل ایک سیدھا انسان اللہ کے پاس پہنچ سکتا اور اللہ کو پہچان سکتا وہ انگوٹھے کی لکیروں پر گھور کرے وہ آنکھ کی پتلی پر گھور کرے وہ زبان کے ہلنے اور آواز کے نکلنے پر گھور کرے وہ کان کی سماعت پر گھور کرے وہ دل و دماغ پر گھور کرے وہ جسم کے ایک انگ اور عزق پر گھور کرے وہ دل پر گھور کرے وہ پھے پڑے پر گھور کرے وہ خون اور خون کے مطلب جو دورانے خون ہے اس پر گھور کرے پھر یہ سانس جو ہے یہ جو سانس اس جسم کے اندر مطلب آپریٹ کرتا ہے عمل کرتا ہے اس پر گھور کرے تو یہ بہت بڑا جہان اس کے اپنے اندر آئے اس میں ہی اسے اللہ مل جائے گا اور بلکل مل جائے گا اور پھر وہ کائنات پر گھور کرے چھوٹی سے چھوٹی مخلوق پر گھور کرے بڑی سے بڑی مخلوق پر گھور کرے جس کو وہ دیکھتا ہے بہت بڑی دلیل ہے مٹی کا ایک ذرہ اپنی جگہ ایک بڑی دلیل ہے پانی کا ایک کترہ بڑی دلیل ہے ہوا کا ایک جونکہ بڑی دلیل ہے اور مطلب ہشرات و لرز کا زمین اور زمین کے پیٹ میں ہونا بہت بڑی دلیل ہے تجھے ساری مخلوقات ایک سے ایک بڑھ دلیل ہے پرندے اور پرندے کا اڑنا بڑی دلیل ہے پھر یہ جو مخلوقات ہیں آسمان ہے زمین ہے سورج ہے ستارے ہیں مطلب ایک ایک چیز جو ہے وہ اس خالق کی طرف رہنمائی کر رہی ہے تو اس میں بڑی نشانیاں ہیں خالق کو پہچاننے کی اور خالق کے حق کو پہچاننے کی اور پھر انبیاء آتے ہیں وہ کس کریکٹر کے ساتھ آتے ہیں اور کس کردار کے ساتھ آتے ہیں اور کون سی تعلیم لے کر وہ آتے ہیں پھر وہ جو انبیاء ہیں اور انبیاء جو تعلیم لاتے ہیں اور پھر وہ انبیاء اور ان کی تعلیم اس کائنات پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے تو بالکل اکلمان تو وہی ہے جو معاملے کو پہچان جاتا ہے اور سمجھ جاتا ہے اور اللہ تک پہنچ جاتا ہے اللہ پھر کہتا ہے کہ جو لوگ اس طرح میری مخلوقات پر غور کرتے ہیں وہ مجھے پا لیتے ہیں اور میرے حق کو بھی پا لیتے ہیں اور جب وہ مجھے پا لیتے ہیں اور مجھ پر ایمان لے آتے ہیں اور میرے حق بندگی کو سمجھتے ہیں میرے حق خلافت کو وہ سمجھ جاتے ہیں تو پھر ان کی عالت کیا ہو جاتی ہے اکلمان تو ہوتے ہیں جو مجھے پہچان کر میرے حق کو پہچان کر الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُودًا وَالَى جُنُوبِهِم وَالَى جُنُوبِهِم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاتِلَوْهُ سُبْخَانَ وَالْأَرْضِ وَالْأَرْضِ جب وہ ان مخلوقات پر غور کرتے ہیں اور اللہ کو پہچانتے ہیں تو پھر ان کی عالت ہی ہو جاتی ہے کہ وہ ہر وقت ہر آن اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے بھی بیٹھے بھی لیٹے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ کی محبت میں اللہ کے خوف میں اللہ کے ساتھ امید اور تمہے میں اور اللہ کے ساتھ خشیت میں مطلب اس طرح غرق ہو جاتے ہیں کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ ان کے ذین میں ہوتا ہے اور ہر وقت تو اپنے ذین اور اپنے مطلب زبان کے ساتھ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور یہ بالکل صحیح بات ہے جو بندہ اللہ کو پہچان جاتا ہے کبھی بھی اللہ اسے نہیں بھولتا مطلب یہ تو اپنا تجربہ اور مشہدہ ہے کہ اللہ کے جو بندے اللہ کو پہچانتے ہیں اس پر ایمان لے آتے ہیں اس کی صفات کو جانتے ہیں اور اس کا جو ان پر حق ہے اس کو سمجھ جاتے ہیں اور پھر خاص طور پر اس کے سامنے جواب دیی کو وہ پہچان جاتے ہیں کہ یہ زندگی تو اللہ کی طرف سے خلافت اور عبادت کے لیے ہے اور یہ خلافت اور عبادت کی امانت ان کے کندوں پر ہے اس کو جب وہ پہچان جاتے ہیں تو وہ ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں مطلب صرف جب وہ سوتے ہیں ان کی آنکھ بند ہوتی ہے تو پھر شاید وہ سو جاتے ہیں اور جو ہی ان کی آنکھ کھلتی ہے پھر اللہ انہ یاد آجاتا ہے ہر وقت وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور پھر اس یاد میں جو ان کی سب سے بڑی درخواست ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے ایک مطلب ایک چیز کو وہ تسلیم کرتے ہیں اور ایک درخواست کرتے ہیں ربنا ما خلقت حالہ باطلا اے اللہ اس کائنات پر گوھر کرنے انبیاء کی دعوت پر گوھر کرنے انبیاء کو دیکھ نے کتابوں پر گوھر کرنے سے صاف یہ سمجھ آگئی ہے کہ تو نے یہ سارا سلسلہ فضول پیدا نہیں کیا اس کا ایک مقصد اور مقصد وہی ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور خلافت کے لیے پیدا کیا اور اور اسی عبادت اور خلافت کو اللہ تعالیٰ نے وہ امانت کہا ہے کہ جس امانت کو اس نے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے رکھا لیکن یہ زمین اور آسمان اور پہاڑ اس امانت کو لینے کے لیے تیار نہ ہوئے لرز گئے لیکن انسان نے اس امانت کو اٹھا دی کہ میں اختیار اور ازادی کے باوجود ہے اللہ تیری بندگی کروں گا اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا ہے جو انسان ازادی اور اختیار کے باوجود میری نافرمانی سے بچے گا میری سرکشی سے بچے گا اور میری میری حدود کو توڑنے اور جو اس امانت کو پورا کرنے میں ناکام ہوگا اسے میں شدید ازاد دوں گا تو وہ اللہ کے بندے جو اکل مند ہیں اب دیکھیں اکل مند کون ہے اور خود بھی اپنے آپ کو بھی سوچتے رہیں کہ ہم اکل کے اس میار پر پورے ادھر ہیں ربنا ما خلقت حال باطرہ فَقِنَ عَذَابَ النَّاب اَلَّا جس مقصد کے لیے تو نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے ہمیں اس مقصد کو پورا کرنے کی تفیق دے جس نے اس مقصد کو پورا نہ کیا وہ تو جہنم میں جلا جائے گا ہمیں اس جہنم سے بچا ہمیں اس آگ سے بچا تو یہ وہ الفاظ ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ سلم پر جب یہ ناظر ہوئے تو وہ بار بار ان کو پڑھتے تھے اور روتے تھے بار بار ان کو پڑھتے تھے اور روتے تھے بار بار ان کو پڑھتے تھے اور روتے تھے ظاہر ہے وہ ان کو پڑھتے تھے اور روتے تھے ظاہر ہے وہ ان کو پچان رہے تھے جان رہے تھے اور اسی لیے انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ سے کہا کہ مجھ پر تو یہ آیتیں پھر وہ بندے جو اکل مد ہیں وہ ان الفاظ کے ساتھ اللہ سے ہم کلام ہو جاتے ہیں اور پوری زندگی ان کی یہ تمنہ ہوتی ہے بار بار اس تمنہ کا اظہار اللہ سے کرتے رہتے ہیں یہ درخواستیں اللہ کے سامنے کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ اللَّهُ رَفَقَدْ اَخْذَئِتَا وَمَالِ الظَّالِمِينَ مِنْ نَسَارِ اے ہمارے رب جس نے اس کائنات کے ذریعے تجھے نہ پچانا اپنے مقصد کو نہ پچانا جس نے بندگی نہ کی جس نے تیری خلافت کا حق ادا نہ کیا اس کو تو آگ میں ڈال لے گا اور اے رب جس کو تو نے دوزخ میں ڈالا اس کو تو رسوا کا بھی ہے اور پھر ایسے ظالموں کا وہاں مددگار بھی ہے اللہ کوئی نہیں ہوگا مطلب یہ ایک دائر ہے جو مقصد میں پورا نہیں اترے گا وہ آگ میں جائے گا اور آگ بھی ایک سزا ہوگی اور ایک بہت بڑی سزا رسوائی ہوگی کہ ساری دنیا کے سامنے ایک بندہ جو ہے اس کی ناکامی ظاہر ہوگی وہ ناکام ہوگا لوگ دیکھیں گے اور پھر اس کے گناہ جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے اللہ کھولے گا تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جہنم بھی ایک سزا ہے اور جہنم سے بڑی سزا جو ہے وہ اس دن کی رسوائی اور زلت ہے ظاہر ہے ناکامی جو ہے ایک تو ناکامی ہوتی ہے اور دوسرا کوئی بھی ناکامی زلت بھی ہوتی ہے اور زندگی کی ناکامی جو ہے یہ تو سب سے بڑی ناکامی ہے اور سب سے بڑی دلت ہے ربنا اننا سمینا منادی ینادی لیل ایمان انا منو بربکم فامنا ربنا فغفر لنا ذنوبنا وکفر اللہ سیئیاتنا پھر یہ درخواست کرتے ہیں کیا ہمارے رب ہم نے سنا ایک پکارنے والے کو ایک مناتی کو جو ندا لگاتا تھا اعلان کرتا تھا گلیوں میں کوچوں میں بداروں میں منڈیوں میں میلوں میں پنچائتوں میں وہ ندا لگاتا پھرتا تھا کہ لوگو اپنے رب پر ایمان لے آؤ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت ہے کہ ساری زندگی انہوں نے ندا لگائی کہ لوگو اللہ پر ایمان لے آؤ لوگو اپنے رب پر ایمان لے آؤ لوگو اپنے رب پر ایمان لے آؤ اس کے حق کے بندگی کو پہچان ہو اس کے حق کے خلافت کو پہچان ہو اس نے زندگی کے لیے جو نظام اور ضابطہ بنایا ہے اس کو اپنی زندگی کا نظام اور ضابطہ بناو لوگ کو اپنے رب پر ایمان لے آو تو اے یہ اکلماند بندے پھر اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ ہم نے تو اس منادی کو سنا اور ہم ایمان لے آئے اب یا اللہ ہمیں معاف کر دے اور ہم سے ہماری جو برائیاں اور کمزوریاں ہیں وہ دور کر دے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موقع دے اس کا مطلب یہ ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ زندگی دے اور آخر وقت تک انہی کے ساتھ زندگی گزارنے کی تفیق دے یعنی انہی کے ساتھ ہم زندہ رہیں اور انہی کے ساتھ ہم موجود تو اس سے بھی یہ ایک اشارہ ملتا ہے کہ اللہ کی بندگی جو ہے وہ ان بندوں کے ساتھ مل کر ہوتی ہے جو اس کی بندگی کرتے ہیں یہ ایک اجتماعی نظام اللہ تعالی نے بنایا ہوا ہے تو وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ اور نیکی لوگوں کے ساتھ ہمیں موت پھر وہ ترخواست کرتے ہیں اور کہتے ہیں رَبَّنَا وَاتِنَا امَّا وَاتَنَا لَا رُسُلِكَ وَلَا تُخْذِنَا يَوْمَ الْقِیَامَةِ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِیَادِ اے ہمارے رب تُو نے رسولوں کے ذریعے ہم ایمان لانے والوں سے جو وعدے کیے ہیں ان کو ہم پر پورا کر اور ہمیں قیامت کے دن کی رسوائی سے بچا بے شک تُو تُو وعدے پورے کرنے والا ہے یعنی اللہ تعالی نے اپنے بندوں سے جو بندے اس کو پیچان لیتے ہیں اس کی بندگی کرتے ہیں اس کے لیے زندہ رہتے ہیں اور اس کے لیے مرتے ہیں ان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے جنت کا وعدہ اپنی رضا کا وعدہ اور جنت کا وعدہ یہ بہت بڑا وعدہ ہے اس دنیا کے پیچھے باگنے والوں کو سمجھنا چاہیے کہ ان کی عقل ماری گئی ہے وہ کوئی عقل مند لوگ نہیں ہے جو اس جنت کو چھوڑ کر اس دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں وہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں وہ تو پرلے درجے کے بے وقوف اور آرام اکل ہو گئے تو اللہ کے یہ بندے کہتے ہیں یا اللہ یہ جو وعدہ جنت کا اور رضا کا تو نے کیا ہے یہ ہم پر پورا کا اور پھر خود ہی کہتے ہیں کہ یا اللہ تو تو وعدوں کے خلاف نہیں کرتا تو نے تو جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کرنا ہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر اپنے بارے میں ڈار جاتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان وعدوں کا مصداق بنا یعنی ہم اس قابل ہوں کہ وہ وعدوں کے ہم مصداق ٹھہر ہیں یا اللہ وہ وعدیں پورے فرما تو یہ عقل مند لوگ ہیں جو اس کائنات پر گوھر کرتے ہیں اللہ کو پہچان جاتے ہیں اپنے مقصد زندگی کو پہچان جاتے ہیں اور اس بات کو پہچان جاتے ہیں کہ ہم پر اللہ کی طرف سے ذمہ داری ہے عبادت کی اور خلافت کی اگر ہم نے اس کو ادا نہ کیا تو جہنم میں چلے جائیں گے آگ میں چلے جائیں گے اور اگر اس کو ادا کر لیا تو اللہ ہم پر اپنے بارے میں کو پورا کرے گا یہ عقل مند لوگ ہیں یہ باشور لوگ ہیں اس کے بعد پھر یہ آیتیں جو ہیں آخری رکوع ہے یہ ایک مقالمے کی شکل اختیار کر گیا ہے کہ یہاں تک تو وہ عقل مند لوگ ایمان اللہ سے درخواستیں کرتے ہیں اس کے بعد اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ ان کو ان کی درخواستوں کا اور دعاوں کا جواب دیتا ہے تو اس طرح یہ ایک بندوں کی طرف سے دعا ہے اور اللہ کی طرف سے جواب دعا ہے پھر وہ جواب دیتا ہے ایسے بندوں کو دیکھیں اس جواب کے اندر بھی بڑا جلال بھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کہہ بھی دیا ہے کہ ٹھیک ہے تم نے یہ درخواست کی یہ درخواست کی یہ درخواست کی میں نے تمہاری ساری درخواستیں قبول کر لی پھر ان کو جواب دیتا ہے جواب میں ان کا رب ان سے کہتا ہے فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي الْعَوْضِيُوا عَمَلَ آمِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْلْسَا بَعْدُكُمْ مِّنْ بَعْدٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَاُقْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ مِنْ دِيَارِهِمْ وَاُوْزُوا فِي سَبِيلِيْهِ وَقَاتَلُوا وَقْتِلُوا لَوْا كَفِّرَنَّانُهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَا اُدْخِنَا لَهُمْ جَنَّاتِ الْتَجْرِيمِ الْتَخْتِهَا الْأَنْحَارِ سَوَابَمْ مِّنْ اِنْدِ اللَّهُ وَاللَّهُ اِنْدَهُ سُنُوا الصَّوَاب ان کو اللہ جواب دیتا ہے دیکھئے یہ ایک مقالمے کی شکل یہ آیات اختیار کر گئی ہے پھر اللہ اپنے بندوں کی دعا پر ان کو جواب دیتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو میں کسی عمل کرنے والے کا عمل لائنے کروں گا کوئی خواہ وہ مرد ہے یا عورت تم ایک دوسرے میں سے ہو تم ایک ہی ہو میرے ہاں سارے انسانوں کے لیے قانون برابر ہے مساوی ہے میں آقا اور غلام کو غریب اور امیر کو بڑے اور چھوٹے کو نہیں جانتا میں نے تمہیں اپنے بندے کے طور پر پیدا کیا ہے جس نے میری بندگی کی ہے اور میری لگا کے لیے میرے حکم اور ضابطے کے مطابق عمل کیے ہیں وہ کسی بھی کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل ہے میں اس کو ضائع نہیں کروں گا تو پہلے تو اللہ تعالی نے یہ ایک عام جواب دیا عام تسلی دی تھب کو کہ دیکھو میں اپنی راہ میں اپنے لیے کیا گیا کوئی بھی عمل کسی انسان کا ضائع نہیں کروں گا میں اس کا عجل دوں گا خواہ وہ کتنا چھوٹا عمل جس طرح کہ یہ مطلب ایک عدیث میں آتا ہے کہ کسی دوسرے کے ساتھ کھلے چہرے کے ساتھ ملنا بھی صدقہ ہے اب اس کا عجل بھی اللہ تعالی دے گا کسی سے اچھی گفتگو کرنا بھی صدقہ ہے نیکی ہے بلکہ اچھی گفتگو تو بہت بڑی نیکی ہے اللہ اس کا عجل بھی دے گا اور جس طرح یہ جو عدیث ہے یہ بھی بڑی عجیب عدیث ہے کہ بھئی قرآن مجید جو بندہ تلاوت کرتا ہے تو اس کا ایک حرف جو ہے اس سے اسے دسنے کیوں اور آج میں نے یہ پڑا ہے کہ مطلب نماز کے بغیر جو قرآن کی تلاوت ہے اس میں ایک حرف پر دسنے کیا ہے اور نماز میں جو قرآن کی تلاوت ہے اس کے ایک حرف پر پچیسنے کیا ہے تو اس طرح مطلب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تو کسی کا عمل دایا نہیں کروں گا لیکن ساتھ ہی اس نے کہا کہ ہاں البتہ کچھ عمل میرے ہاں بہت بڑے ہیں جو لوگ وہ عمل کر کے آئیں گے ان کو تو پھر بتا نہیں مطلب کس طرح اللہ تعالیٰ کیا دے گا راہی کر دے گا اور پھر یہ خیال آتا ہے کہ اصل میں اہل ایمان جو ایمان کے درجوں پر بلندیوں تک پہنچنا چاہتے ہیں ان بلندیوں کا بھی اشارہ اللہ تعالیٰ نے اس آید میں کر دیا اور کہا کہ دیکھو میں کسی کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ضائع نہیں کروں گا میں اس کا عجر دوں گا میں اس کا بدلہ دوں گا لیکن فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَاُخْرِجُوا مِنْ دِیَارِهِمْ وَاُوْزُوا فِي تَبِیلِي وَقَاتَلُوا وَكُتِلُوا لَوْ كَفِّرَنْا عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَوْ دِخِلَنَّهُمْ جَلَّاتِ جَلَّاتِ الْتَجْرِيمِ الْتَخْتِهَا الْأَنْهَارِ سَوَابَمْ مِنْ اِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ اِنْدَهُ حُسُنُ السَّوَابِ دیکھو عمل میں کسی کا بھی ضائع نہیں کروں چھوٹے سے چھوٹا بھی ضائع نہیں کروں لیکن وہ لوگ جنہوں نے حجرت کی جو میری وجہ سے میرے نام پر اور میرے دین کی وجہ سے اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں انہوں نے عزیتیں اور دکھ برداشت کی اور جو میری راہ میں میرے لیے لڑے اور قتل ہو گئے ان سے تو میں ان کی ساری کمزوریاں دور کر دوں گا اور انہیں ایسی جنتوں میں ضرور داخل کروں گا جن کے نیچے نحمتوں کی نیریں ہوں گی یہ اللہ کی طرف سے ان کا بدلہ ہوگا اور اللہ جو بدلہ دیتا ہے وہ بہت ہی اچھا تو اب اس کی وضاعت زیادہ تشریح جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا اور پھر یہ مطلب کہنے کے بعد اللہ کہتا ہے کہ جو لوگ مجھے بھول جاتے ہیں اور مجھے بھول کر وہ اکلمندی کے مظاہرے کرتے ہیں اور اس دنیا میں بڑا وہ مال اور جہدادیں بناتے ہیں اور بڑے بڑے عوضے اور کلمدان ان کے آتھوں میں ہوتے ہیں اور بڑی بڑی کرسنیوں پر وہ بیٹھے ہوتے ہیں اگر وہ میرے نافرمان بندے ہیں تو وہ اپنے بندوں کو کہتا ہے کہ ان کی جو چلت پھرت اور ان کی جو ٹور ٹار اور ان کا جو یہ مطلب زندگی میں یہ جو بڑے یہ بنے پھرتے ہیں اپنے بندوں کو اللہ کہتا ہے کہ ان کی طرف دیکھ کر بلکل دھوکہ نہ کھانا اور متاثر نہ ہونا ان سے متاثر ہونے کی قدر کوئی ضرورت نہیں ہے دیکھیں الفاظ یہ ہیں لَا يَغُرْنَكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُ فِي الْبِلَادِ مَتَعُنْ قَلِيلِ سُمَّ مَعْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِّسَ الْمِحَادِ ہمیرے بندوں نبیش راو علیہ السلام کو کہا گیا ان کے ذریعے سارے اہل ایمان کو کہا گیا کہ تمہیں ان کافروں کا ان نافرمان لوگوں کا چلنا پھرنا اور ان کا یہ جو لاش پاش ہے یہ تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالیں یہ تو بلکل تھوڑا سا فائدہ ہے متاؤن کلیر بہت جلد یہ سب کچھ قتم ہو جانے والا ہے جس طرح وہ ایک بزرگ قبرستان میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک اور بزرگ آئے اور انہوں نے وہ قبرستان میں بیٹھے ہوئے بزرگوں سے کہا کہ دیکھ رہے ہو کیا دیکھ رہے ہو کہ ایک طرف جو ہے وہ انسان کا انجام ہے وہ قبروں میں پڑھے ہیں پتہ نہیں کیا ان کا حال ہے اور دوسری طرف وہ کودہ کیلکٹ تھا وہ پڑھا ہوا تھا تو وہ کہنے لگے یہ دنیا کے مال کا حال ہے اور یہ انسانوں کا حال ہے دنیا کا مال بھی پورا کرکت بن جاتا ہے جو کھایا جاتا ہے وہ فضلات بن جاتے ہیں جو کپڑے ہوتے ہیں وہ گندی ٹاکیاں بن جاتے ہیں جو مکان ہوتے ہیں وہ کھنڈر بن جاتے ہیں یہ بڑے بڑے شہر اور بڑی بڑی تذیبیں ایک وقت آتا ہے کہ بلکل کھنڈر ہو جاتے ہیں یہ ہمارے پڑوس میں مطلب وہ ٹوانہ صاحب کی جگیر ہے تو وہ بلکل وہاں جائیں خیر ذرا یہاں ٹوانہ صاحب کی جگیر کو دیکھیں مطلب یہاں سرگودہ میں وہ ہے تو بلکل وہاں جا کر ہی کہ عبرت سی مسجود ہوتی ہے کہ کسی دمانے میں بہت بڑی چیز تھی لیکن آج کچھ بھی نہیں یہ سارا کچھ جو ہے یہ کودہ کرکٹ ہے کچھ بھی نہیں ہے اور بندہ کبر میں چلا جاتا ہے اور پھر اللہ یہ جو کہتے ہیں مطلب صرف یہ ہی نہیں ہے کہ انسان کبر میں چلا جاتا ہے اور کیلے اس کو کھاتے ہیں بلکہ یہ بھی ہے کہ اس کا پھر آگے بڑا برا انجام ہے جہنم اس کا ٹھکانا ہے تو ان باتوں کو سمجھنا چاہیے اس کے برقس اللہ کہتے ہیں جو تقوی کی روشت پیار کرتے ہیں ایمان لاتے ہیں اور ایمان کے مطابق پر بڑی احتیاط کے ساتھ اور بڑی جرلت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے جنتیں ہیں ہمیشہ ان میں رہیں گے اور ان جنتوں میں اللہ تعالیٰ ان کی ممانی کرے گا ان کی ضیافت کرے گا یہ اللہ کے ممان ہوں گے اور اللہ ان کا مربان ہوں گا اور اللہ کے پاس تو ان نیک لوگوں کے لیے جو کچھ ہے وہ اچھا ہی ہے وَمَا اِنْدَ اللَّهِ خَيْرِ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ خیر ہی خیر ہے بہتر ہے ان نیک لوگوں کے لیے تو اس میں چونکہ مطلب یہ جو صورت ہے بوری اس میں یہودیوں کا اور عیسائیوں کا خاص طور پر عیسائیوں کا اہلِ کتاب کا بڑا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان پر تنقید بھی بڑی کی ہے لیکن یہاں اس آیت میں اللہ کہتا ہے کہ ان اہلِ کتاب میں سے جو لوگ ایمان لے آتے ہیں اور تقویٰ کی روش اتیار کرتے ہیں اور میری آیتوں کو دنیا کے مفاد کے عوض نہیں بیچتے ان کے لیے بھی میرے اچھے وعدے ہیں وَإِنَّ مِنْ آخِلِ الْكِتَابِ لَمِنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا اُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا اُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَانْشِئِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَيَاتِ اللَّهِ سَمَنًا قَلِيلًا اور اہلِ کتاب میں سے بعد وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس تعلیم پر جو آپ کی طرف نادل ہوئی ہے اور اس پر بھی جو ان کی طرف نادل ہوئی تھی اور اللہ سے آجزی کرتے ہیں اور اللہ کی آیتوں کو مفاد کے عوض دنیا کی چیزوں کے عوض بیچتے نہیں ہیں اُلَائِكَ لَهُمْ عَجْرُهُمْ اِنْدَ رَبِّهِمْ اِنَّ اللَّهَ سَرِيُ الْحِسَابِ تو ان کے عجر ان کے رب کے پاس ہیں اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب دینے والا ہے حساب لینے والا ہے اس کے بعد یہ آخری آیت ہے جو بہت ہی جامع آیت ہے اتنی جامع آیت ہے کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ کوئی مومن بندہ اپنے آپ کو اس آیت کے مطابق بنا لے تو کوئی اس کی پوری زندگی جو ہے وہ بلکل اسلام کے اہن مطابق ہے یا ایوہ الذین آمان اسبرو و سابرو و رابطو یا ایوہ الذین آمان اسبرو و سابرو و رابطو یا ایوہ الذین آمان اسبرو و سابرو و رابطو و تک اللہ لعال لکم تفلحون اے ایمان والو صبر کرو مطلب یہ کہ اللہ کی ادعات پر اللہ نے جو حکم دیئے ہیں ان حکموں کے مطابق عمل کرنے پر صبر کرو مطلب یہ کہ ٹٹ کر مطلب اپنے آپ کو قابو کر کے اللہ تعالیٰ کے احکام پورے کرو اور جن معاصی سے اس نے بچنے کا حکم دیا ہے وہ بھی اپنے دل کو سمجھاؤ اور ان میں جتنا بھی فائدہ نظر آئے اپنے آپ کو رکو اور ان معاصی سے پچھ کر بھی ذبر کا مزارہ کرو اور اللہ تعالیٰ نے جو ازمائشیں جو اللہ تم پر ڈالتا ہے ان مسائد پر بھی حوصلہ کرو اور حمد نہ آرو اور اللہ کی بندگی اور خلافت کے کام پر اس کے راستے پر جمع رہو وصابرو اور مقابلے میں بھی صبر کا مزارہ کرو مطلب مشرقین اور کافروں کے ساتھ یہ مقابلے کی رندگی ہے ایک مومن کی رندگی مقابلے کی رندگی ہوتی ہے تو اللہ کہتا ہے کہ وہ تمہارا مقابلہ کر رہے ہیں تو وہ سے زیادہ پامردی کے ساتھ ان کا مقابلہ کرو اور میرے دین کی نمائندگی کا حق ادا کرو میرے دین کے دفاع کا حق ادا کرو میرے دین کی عقامت کا حق ادا کرو اور ان کافروں کا مقابلہ کرو ورابطو اور اس مقابلے کے لیے تیاری کرو اپنے جسم سے بھی تیاری کرو اسلے سے بھی تیاری کرو اور ہر وقت تیار رہو وَتَّقُ اللَّهُ اور یہ سارے کام اللہ کے تقویے کے ساتھ کرو فلا پا جاؤ گے تو اس میں خاص طور پر یہ آخری جو لفظ ہیں رابطو رابطو اس کے بارے میں بڑی عدیم حادیث ہاتی ہیں اور اب بندہ بڑا اران ہوتا ہے کہ یہ مرابطہ بھی کیا چیز ہے مثلاً اللہ کے دین کے لیے اس کی ابلاغ اور اس کی اکامت کے لیے اور اس کے دفاع کے لیے تیاری کرنا اور پھر سرحد پر جو ہے وہ اسلامی سرحد کی حفاظت کرنا اس کو ربات کہا گیا ہے یہ میں جلدی جلدی دیسیں پڑھ دیتا ہوں صحیح بخاری میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں ایک دن کا ربات یعنی ایک دن سرحد پر اللہ کے دین کی حفاظت کرنا تمام دنیا اور مافیہ سے بہتر اور صحیح مسلم میں ایک اور روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن رات کا ربات ایک مہینے کے مسلسل روزے اور ان میں اس مہینے کی راتوں کی مسلسل عبادت گزارنے سے بھی بہتر اور اگر کوئی شخص ربات میں یعنی اسلامی سرحد کی حفاظت میں مر گیا تو اس کے عمل ربات کا روزانہ ثباب امیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے جاری رہے گا یہ کمال ہے جو شخص حالت ربات میں مر جائی ہے ایک اور حدیث ہے تو وہ جو کچھ حمل حسانہ دنیا میں کیا کیا کرتا تھا ان سب عمال کا سواب اس کا برابر جاری رہے گا مطلب صدقہ جاریہ سے بھی یہ بڑی چیز ہے اور اس کا رزق بھی جاری رہے گا اور وہ شیطان سے بھی محفوظ رہے گا اور قبر کے سوالوں سے بھی محفوظ رہے گا اور قیامت کے دن اللہ تعالی اس ربات کرنے والے کو ایسا مطمن اٹھائے گا کہ معاشر کا کوئی خوف اس پر نہیں ہوگا لیکن یہ آخری بات جو ہے یہ ہم سب کے لیے جو بڑے کمزور لوگ ہیں اور ہم نے کہاں جا کے ربات کرنا ہے اب تو مسلمانوں نے ویسے اسلامی ختم ہو گئی ہیں اور اسلام کا دفاعی ختم ہو گیا ہے اور مسلمان بڑی پستی اور زلت میں چلے گئے ہیں ایسی زلت میں چلے گئے ہیں کہ یہ زلت بھی تاریخ میں مسال ہی رہے گی تو ہم نے کیا ربات کرنا ہے لیکن یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث جو ہے وہ ہمیں بڑا حوصلہ دیتی ہے کہ ابو سلمہ بن عبد الرمان رضی اللہ تعالی کو سے ہوایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ چیز بتا دیتا ہوں جس سے اللہ تعالی گناہ ان کو معاف فرمائیں گے اور تمہارے درجات بلاند کریں گے اور وہ چیزیں یہ ہیں وضو کو مکمل طور پر کرنا خاص سردی ہو یا آزائے وضو میں کوئی عزف زخمی ہو اور اس کی بھی پروانہ کرنا اور ٹھیک طرح سے وضو کرنا وضو میں سب آزائے کو اچھی طرح دھونا اور مسجد کی طرف کسرت سے جانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا یعنی ہر وقت نماز کا خیار رکھنا پھر فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اس طرح وضو کرتا ہے اور اس طرح نماز کا خیال کرتا ہے یعنی جو شخص ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کی ببندی کرے اس کو بھی اللہ تعالیٰ وہ سوام عطا کریں جو ربات فی سبی اللہ کے لئے عدیث میں مذکور ہے تو اس رہت بار سے یہ ربات تو شاید ہم لوگ کر لیں اگر کوئی ہم میں سے ہم کرے تو ویسے نوجوانوں کے لیے یہ ہے کہ نوجوان اپنے آپ کو نماز کا پاپن بنائیں اور ایک ربات کی تیاری میں یہ بھی ہے کہ اپنے جسم کو بھی تیار کرنا صحت اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے اکل مند بندوں میں شامل کرے اور دنیا میں اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی توفیق دے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی اللہ آخرت حسنا وکینا عذاب نار نعوز بکالیمات اللہ تام مات من شر ما خلق آمین برحمت قیال